بھئیو مہراج آکمہ تیغان کی کھلنائی کا پلٹ پرانی جی ہاں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے روپ جال ملچا کر بھئیو مہراج کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنے سرویس ریوالور سے خود کو ہی کولی مار لی جی ہاں اتنے بڑے راستی سنت کو بلیک میل کرنے والی یوتی پلٹ ان دنوں جیل کی ہوا کھا رہی ہے اسے جیل کی روٹیاں اور جیل کی تال راست تو نہیں آ رہی لیکن وہ یہ جرور یاد کرتی ہے کہ بھئیو مہراج کے آشرم میں وہاں کتنی سکھی تھی اور کس طرح سے بھئیو مہراج سے وہاں پرتی مہاں ڈیڑھ لاکھ روپے وصول کرتی تھی جی ہاں بھئیو مہراج سے اپنے سنبندوں کے چلتے پلک دوارہ سیوادار ونائق اور شرط دیش مک کے ساتھ ایک ایسا جال بچھایا گیا جس میں راست سنت بھئیو مہراج گر کر رہے گئے اور اس کے بعد شروع ہوا بلیک میلنگ کا لمبا سلسلہ اس سلسلے کی انتہا یہ رہی کہ پلک دوارہ بھئیو مہراج پر یہاں تک دباؤ بنایا گیا کہ بھئیو مہراج اس سے شادی کر لے جی ہاں ایک سامانی پریوارے کی لڑکی پلک جو کی اشرم میں ماتر نوکری کرنے کے لیے آئی تھی وہ دھیرے دھیرے اشرم میں اپنی پیٹ بناتی گئی اور بعد میں تو یہ حالت ہو گئی کہ اس نے بھئیو مہراج کے بیٹروم تک پر کبچہ کر لیا تھا سیوادار ونائق اور شرط دیش مک کے سممندوں کے چلتے ان تنوں نے ایک کینگ بنا لی اور پھر یہ بھئیو مہراج کو بلیک میل کرنے لگے حالت یہ ہو گئی کہ بھئیو مہراج نے جب ڈاکٹر آیوشی سے شادی کی تو پلک دوارا وہاں پر ہنگامہ خڑا کر دیا گیا تب ہی لوگ یہ اس بات کو لے کر آشر چکیت تھے کہ ایک سادان لڑکی کی اتنی کیسے ہمت ہو سکتی ہے کہ وہاں ایک راست سنت کو وہ بھی اس کی شادی کی اوسر پر اتنا عدد دھمکا رہی ہے اس سمیے بھی اسے سمجھا بجھا کر وہاں سے رمانہ کر دیا گیا لیکن اس کے بعد اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہی چلی گئی اس نے اپنی بہن کی شادی میں بھی بھیو مہاراج سے بھاری بھر کمراشی کھرچ کروائی اور دھیرے دھیرے وہاں بھیو مہاراج سے پرتی ماہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ وصول کرنے لگی اس کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی گئی اس نے بھیو مہاراج سے ڈھائی لاکھ روپے پرتی ماہ کی مانگ کی اور اس کے ساتھ یہ بھی مانگ کی بھیو مہاراج کو اب اس سے بھی شادی کرنا پڑے گی اس کی لئے اس نے سولہ تاریخ کی ڈیڈ لائن بھی دے دی جس میں اس کا ساتھ دیا سیوہ دار ونائک اور شرد دیش مک نے بھیو مہاراج پر جب داتی مہاراج کے پرکن کی جانکاری بھیو مہاراج کو ملی تو وہ بہت گھبرا گئے انہوں نے اس ویڈیو کو لگاتار آٹھ گھنٹے تک دیکھا اور اس کے بعد جب پلک دوارہ انہیں دھمکایا گیا اور سیوہ دار ونائک دوارہ یہاں کہا گیا کہ پلک انہیں سانے کی دھمکی دے رہی ہے تو بھئیو مہاراج جو طرفہ تناؤں سے گھر گئے اور انتطہ انہوں نے اپنی جان لے لی بھئیو مہاراج آتمہ تیخان کی یہ کھلنائی کا اب ان دور کی جیل میں روٹیاں توڑ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہیں سیوہ دار ونائک اور شرد دیش مک نمشکار دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے گھما سان سے جوڑی ہر تاجہ اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں